پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو شہر قائد کے ڈسٹرک ایسٹ کی پولسنگ کا احوال دکھایا آج ہم بات کریں گے کراچی کے ڈسٹرک ملیر کی 20 لاکھ نوے ہزار سے زائد آبادی والا زلہ ملیر ماضی میں کافی مسائل کا شکار رہا ماضی میں سٹریٹ کرائم، غیر قانونی ہائیڈرنس، منشیات، فروشی اور زمینوں پر قبضے کیے جاتے تھے ماضی میں ملیر میں قلدن کنظیموں نے بھی اپنی آماج گائے بنائی رکھی تھی جہاں سے وہ پورے شہر میں دہشتگردی کی منصوبہ بندی کیا کرتے تھے مگر گزشتہ کچھ مہینوں میں ملیر پولس کی جانت پر ہونے والے آپریشنز نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا اس وقت زلہ ملیر کے ایس ایس پی کے فرائض عرفان بہادر صاحب انجام دے رہے ہیں جو کہ خود ایک فرض چناس افسر اور شہید افسر بہادر علی کے بیٹے ہیں ایس ایس پی عرفان بہادر صاحب نے ماضی میں ایس ایس پی ایسی ایسی اور اندرون سنگھ میں بھی اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دے چکے ہم نے رکھ کیا ایس ایس پی ملیر کے آفس جہاں ہماری ملاقات ایس ایس پی عرفان بہادر صاحب سے ہوئی جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر صاحب اسلام علیکم جی علیکم کیسے ہیں عرفان بھئی ٹھیک ہے خیر عرفان بھئی ابھی آپ کی پوسٹنگ کو یہاں پر آلموسٹ ایٹ منس ہو گئے تو جب آپ نے یہاں پر چارج سمالا تو کیا یہاں پر ہرڈلز آئیں کیا پرابلمز آپ نے دیکھی سب سے پہلے یہاں پر یہاں پر طالبان نے اپنی اماجگائیں بنائی ہوئی تھی اور وہ یہاں پر اپنے بقاعدہ گروپس کے ساتھ رہ رہے تھے پورے کراچی سے اپنا ایکسٹورشن کلیک کر رہے تھے اور ڈیفرنٹ دہشتگردی کی کاروائیاں تھی اور جو کراچی مہوری تھی اس حوالے سے یہاں پر انہوں نے اپنے مضبوط اڈے بنائے ہوئی تھی تو الحمدللہ ہم نے کافی کاروائیاں کی ہیں اور اس میں اس پورے ملیل کو ہم نے جو نو گوئی ریاستے ان کو ختم کر آیا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس دپارٹمنٹ میں اگر ہم بات کریں جو ہمارے کانسٹریبل ہیں یا ہمارے ایس آئی ہیں سب اسپیکٹرز بھی ہیں ان کو بڑا نگلیک کیا جاتا ہے ہمیں ہر جگہ پولیس چاہیے ہمیں ہر سیکیروٹی ہو چاہے ہماری شادی ہو رہی ہو چاہے کوئی محلے میں ایونٹ ہو ہمیں کھڑا پولیس کو کرنا ہے میاں بی بی کا جھگڑا پولیس کو کرنا ہے لیکن پھر بھی پولیس بری ہے کیا ریزن ہے اس کا یہ کہوں گا کہ ہماری اس پولیس نے اس کراچی کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جتنی قربانی دی ہے اور جتنی شہادتیں ہماری اس کراچی کی سپیشلی ہیں اس کا کوئی میچ نہیں ہے پورے پاکستان میں آپ جا کے اگر دیکھیں گے نا فگرز آزاد و شمار جب آپ دیکھیں گے تو ہر رینک کے افسر نے یہاں پہ قربانی دی ہے بلکل کانسٹیبل ٹوپ آپ دیکھیں گے ایس سپیز تک ایونڈی آئی جیز تک یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ڈی آئی صاحب کراچی بھی زخمی ہوئے تھے اور بہت ساری چیزوں میں آپ اگر کوئی آپ کے پاس کمپلین آئے یا آپ کے اپنے کوئی انفارمرز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی تھانے کے لیول پہ کوئی کسی کیسا ذاتی کر رہا ہے تو ان کو کس طرح آپ کرتے ہیں دیکھیں یہ جو دور ہے نا جس دور میں ہم ابھی چل رہے ہیں جس دور میں ہم ابھی زندہ ہیں اس دور میں اگر کوئی بیٹ کپ موجود ہے بہت تیز دور ہے بہت فاس دور ہے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا اب سوشل میڈیا آپ ایک اس کا وائس کلپ بھیجتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے اس کو آپ میڈیا میں بھی دیکھیں گے اور ویسے بھی آپ علاقے میں بھی آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے خلاف ہم نے یہ کاروائی کر دی تاکہ لوگوں کا حوصلہ اوزائی ہو اور وہ مزید اگر اس طرح کوئی انسر موجود ہے کہ ان کے خلاف شکایت کریں فرم بے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ اپنے دیکھنے والوں کو دیکھیں میرا جو عوام ہماری اپنی عوام ہے اس کو صرف یہ میسج ہے پولیس سے پیار کریں یہ آپ کی پولیس ہے انفرمیشن شیئر کریں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں جو آپ کے عردگرد ہو رہا ہے اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو امیجیٹلی پولیس میں رپورٹ کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ یہ پولیس آپ کی اپنی پولیس ہے یہ بھرپور کاروائی کرے گی جو ہم نے حلف لیا ہے اس حلف کے ان پاسداری کریں چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے ایس ایس بی ملی ریفان بہادر کی جانب سے اپنے آفس میں ایک میٹنگ کا انخواد کیا گیا تھا جس میں تمام کھانوں کے ہیڈ مورلز اور ڈیوٹی افسروں کو بلائے گیا تھا ہمارے ایڈیا میں جتنے بھی نارکوٹس چلانے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے فگر آؤٹ کیا رہا ہے اور اس میں کھانوں پر نام بھیج رکھے ہیں میٹنگ میں ایس ایس پی صاحب نے پولیس اور عوام کے رشتے کو مضبوط کرنے پر زور دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقے کی پولیس پیٹرولنگ کو مزید بہتر بنائیں تاکہ ملیر ڈسٹرک میں کرائم کا بلکل خاتمہ کیا جا سکے جو موبائل پیٹرولنگ کر رہی ہے جو موتیسائکل پیٹرولنگ کر رہی ہے اس کے لیے سب سے اہم میں آگر علاقے میں پیٹرولنگ کر رہا ہوں میرے لیے سب سے اہم آدمی اس علاقے میں وہ ہے جو صبح میں جس کی سب سے پہلے دکان کلتی ہے کیٹلمنڈی لگنے والی ہے اس سے پہلے خاص طور پر یہ جو دونوں روڈ ہیں ہمارے یہ اکتہ سکر آئے رہے ہیں اس کے بھی لگ رہی ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں ملیر کنڈرہ پہ بھی لگ رہی ہے بکڑا پیوڈی جس کو کلت کلاتی ہے تو دونوں سائیڈوں پر لوگوں نے آنا ہے بہت بڑی تعداد میں آنا ہے جانبہ خریدنے کے لیے اور انہوں نے کیش لے کے آنا ہے ٹھیک ہے؟ منشیات ایک ایسا ناسور جو ہمارے معاشرے کو تباہ کرتا جا رہا ہے ہماری نوجوان نسل اس کی لطمیں پڑتی چلی جا رہی ہے منشیات انسان کے اندر سے اچھے برے کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے اور کبھی کبھی انسان وہ کر بیٹھتا ہے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا ایک ایسی ہی انفارمیشن سکھن تھانے کو موصول ہوئی کہ وہاں پر پڑے پیمانے پر منشیات کی سپلائے ہو رہی ہے سکھن پولس اسٹیشن کا ایک علاقہ ریڈی گوٹ جو ماضی میں منشیات فروشوں کی آماجگاہ سمجھا جاتا تھا ریڈی گوٹ میں ایک طرف اونچے اونچے پہا کوئی دوسری طرف سمندر اس لیے یہاں پر پولسنگ کرنا آسان نہیں ہوتا ہم نے رخ کیا سکھن پولس اسٹیشن کا وہاں ہماری ملاقات ایس ایچو نیک محمد سے ہوئی جو ماضی میں کافی بڑی کاروائیاں کر کے عالی افسران سے انعامات حاصل کر چکے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس جگہ کی خفیہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہماری نمائندے نے خفیہ کیمرے کے حمرہ ریڈی گوٹ کا رخ کیا یہاں پر تو منشیات حاصل کرنے کے لیے خطارے لگی ہوئی تھی سمندر کے کنارے کشتی سے مشلیاں بیچنے کے بجائے منشیات کھلے عام بیچی جا رہی تھی ریڈیو موصول ہوتے ہی ایس اچو نیک محمد نے ایک ٹی میٹنگ تشکیل دی جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ کس طرح ان منشیات فروشوں کو انجام تک پہنچانا ہوگا آج انفرمیشن یہ ہے کہ وہاں پر کسی بوٹ پر وہ کوئی سیل کر رہے ہیں منشیات فروش ہیرون اور چرس ہمیں جو بڑے بڑے تارگوٹ ہیں ان تک تاچنا ہے لیکن ہمیں ان کو ریڈ کرنا ہے ان کو اٹھائیں گے ان کے بعد ہم آگے پلان کریں گے ابھی ہم موو کریں گے ریڈی گوٹ وہاں پر انفرمیشن یہ ہے کہ شیطان چوک پر وہاں پر سیل کر رہے ہیں ہیرون بڑے پیمانے پر منشیات فروش بھیج رہے ہیں وہاں پر ہم ریڈ کریں گے وہاں پر جو بھی بندے ہیں پلاننگ اس طریقے سے کرنا ہے کہ باہر سے فل مکمل ہم کارڈن کریں گے کارڈن کرنے کے بعد وہاں پر اٹیک کر کر ریڈ کر کر سارے بندے ریڈ ہزن ارسٹ کریں گے اوکے تو ناووووو دے پپ میں پولیس نے یہ دیکھ سکتے ہیں چاہاں کیا پولیس نے بڑی بہادری کے ساکتن منشیات فروشوں کو منشیات صمیت گرفتار کر لیا اوپر کریں یہ اس وقت جو ریکی ہو رہی ہے اس نے آپ کے ساتھ کی طرح کی طرح کی طرح یہ دیکھ سکتے جی یہ یہاں سے دوسرا بندہ بھی ہاتھ آگیا تکاڑی آ دوسرے کو ایڈر لیاو یہ دیکھیں جی یہ یہاں پر باکسز ہیں اور کافی دیر سے یہاں کی نیکی بھی کروا رہے ہیں سرسلسو صاحب یہ دیکھ سکتے آپ اس میں چیزیں میں نظر آ رہی گی اس میں دیکھیں گے اس میں کیا چیزیں ہیں یہ چیزیں میں نظر آ رہی ہے چیزیں اوپر ہی نظر آ رہی ہے ریوی گوٹ کے اندر یہ ہیڈون ہے ہیڈون کے علاوہ کرسٹل بھی ہے ان کے پاس کرسٹل ہے بالکل کرسٹل آئیس ہے آپ پہ آئیس ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پر منشیات کو سپلائے کرتے ہیں اور نوجوان نسل کو تباہ کرتے ہیں یہاں پہ لیکن اس وقت میں آپ پہ کاروائی ہوئی ہے ابھی تھانے جائیں گے پھر مزید انٹرگیشن کریں آنے کے بعد انٹرگیشن شروع کی گئی کیوں یہ مرشان بیچتے ہو سر ہم نے بیچی تو نہیں ہم تو ادھر کھڑے ہوئے دے سر جھوٹ بہتے ہو دیکھو ہاں تمہاری ویڈیو پوری بنی ہے ایس اچو صاحب نے پوری ویڈیو بنائی ہے اس کے بعد تم اٹھا ہے ڈرامی نہیں کرو سچ سکت بتاؤ سر بس ہم جو ہے نا ادھر بیچ ہے تھوڑے تھوڑے بیچ دیتے ہیں کوئی بھی کبھی کوئی لینے آجاتے ہیں سچ بولو گے تو فائدہ ملے گا جھوٹ بولو گا نقصان کھاؤ گے ان کا کہنا تھا کہ یہ کام یہ مزدوری پر کرتے ہیں سامان اپنا ہے مال یہ سارا نئے سار ہم لوگ یہ جو ہے نا مزدوری پر بیٹھتے ہیں ہمیں دیاری ملتی ہے اس کیسے کسے دیاری ملتی ہے یہ ہزار روپے دیتے ہیں ہزار روپے تک دیتے ہیں سار کتنا عرصے سے بھیج رہا ہے یہ مال سار یہ تقریباً سال ہو گئے ہم کو یہ چلس کی روڈ کدنے کی ہے سار یہ دو سو روپی ہے اور یہ آئس یہ آئس سار یہ اس میں پانس والی بھی ہے ہزار والی بھی ہے سمجھ یہ بتاؤ کہ اس وقت کیا آئس کا نشاہ بھی یہاں پہ شروع ہو گیا ہے جی سار وہاں پہ بہت لوگ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے اور یہ تو بارال یہ وہ مال ہے جو یہ یہاں پہ لے کے بیٹھے ہیں میں آگے پتہ نہیں کتنا ہوگا ان کو دیفنیٹی پتہ ہوگا ان کے ترو ہم پہنچیں گے بلکل ان کے وہاں پر جو ہائیڈ آؤٹس ہیں جہاں پر ان کے دورے اب تمہیں بڑھ رہا ہے کہ جہاں ہے سار امال نہیں سار ہم کو نہیں پتا ہے بہت تیز ہے یہ بہت تیز ہے بہت تیز بڑھ رہا ہے سچ سچ بتاؤ کی سار ہم کو نہیں پتا ہے وہ ہمیں لاہ کر دیتے ہیں پھر یہ پلس کو اپنے دیگر ساتھیوں کا پتہ بتانے کے لیے آمادہ ہوگا یہ کس کا ہے مال کس کا ہے یہ سرو آیا ہے نام اس کے لیے آیا کا اور دوسرا دوسرا سرو ایک لیڈیز ہے سرو اس کا ہے اچھے ناظرین میں بھی آپ کو بتا دیں کہ ایس اے چو سکھن نے یہاں پر کائروائی کی ہے جس کی ان کو انفرمیشن بھی تھی ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سامان ان باکسز میں رکھے لاتے ہیں جو انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے بیچے جاتا ہے یہ آئس جو کہ اس وقت میں نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے ختم کر رہی ہے وہ یہاں پر موجود ہے ہیروین یہاں پر موجود ہے چرس یہاں پر موجود ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ انہوں نے اپنے آزار بھی رکھے ہوتے ہیں یہ ان کے پر ٹورچے ہوتی ہیں کہ اگر رات ہو جاتی ہے تو اپنے سر پر رکھے لائٹ لگا کر پورا پورا پروفیشنل طریقے سے اندر ہمیں وہ مشین بھی نظر آ رہی ہے تھوڑا سا کر کیمرہ آگے لائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر ویٹ کیا جاتا ہے یہ پوری ایک ایک چیز ان کے پاس یہاں پر موجود ہے جن کے اوپر اس وقت بروقت کاروائی کی گئی ہے یہ سٹیپلر ان کے پاس موجود ہیں یہ تمام تھیلی ہیں ان کے پاس موجود ہیں جس میں ڈال کر ویٹ کر کے یہ لوگ بیچتے ہیں اور اس وقت میں سچھو سکھن کی ایک اچھی کاروائی یہاں پہ دیکھنی پائیے لیکن ابھی مزید ایکشن باقی ہے پولیس نے ان کی انفارمیشن پر اس علاقے میں اپنے قدم بڑھا دیئے یہ کچھی آبادی والا علاقہ تھا کچھی گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک جگہ جا پہنچے ہیں جہاں کچھ کچھے مکان بنے ہوئے تھے دونوں وہ ملزمان یہاں پر گرفت میں آ چکے ہیں جنہوں نے وہاں سے منشات بیچ سے پکڑا گئے تھا پھر کیا تھا پولیس کے جوانوں نے اس جگہ کو گھیر دیا اور بھابا بول دیا جب پولیس نے ان سے پوچھ گچ کی کو لگا کہ شاید ان سے ماسوم کوئی نہیں یہ جانتے ہیں بندہ یہ تمہارا ہی بندہ ہے کسی کا کہنا تھا کہ وہ بزدور ہے تو کسی کا کہنا تھا کہ وہ ڈرائیوری کرتا ہے کیا کرتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ میں دودودھ کے گاڑی کے ساتھ ہوں یہ سب کو ہی کسی گاڑی کے ساتھ ہے پہلے کو سرچ کر لیتے ہیں ان لوگ کو بھی ڈالیں پہلے جگہ سرچ کر لیں لیکن جب گھر کی تعلاشی لی گئی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا بڑی تعداد میں ڈرائی فروٹ کے پیکٹ موجود تھے جن میں ڈرائی فروٹ تو نہیں تھا مگر بڑی تعداد میں منشاعت پیک کی گئی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی اچھا یہ پیتی بھی بھرا ہوا ہے یہ معصوم بن رہے ہیں جی کونسا مال کیا گا مال بڑی مقدار میں یہاں پر یہ چھرس اور گردہ موجود ہے اور کمرے کو اچھی طرح چیک کریں دوسرے کمروں کو بچیک کریں شاہاں 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 چیک کریں یہ بہر پر اٹھا کے دیکھیں یہاں سے یہ مال اٹھائیں سیل کریں مال کو یہاں سے بیس کلو سے زائد منشاعت برامت کی گئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی مقدار میں یہاں سے گردہ ہے گردہ گردہ ہے یہ جو چھرس کی ایک آلہ کولیٹی کتنا کلو ہے یہ اندازہ نبی ٹوئنٹی کے پیکٹس ہیں بیس کلو گردے کا مطلب ٹھاک ہوتا ہے اور یہ لاکھوں روپے کا مال ہے کانے پر پچھو گے بیٹا تو ویسے بھی سچو گلائیں گے ہم آپ سے بہتر ہے یہاں پر بتا دیں ان دو بندوں کو نکلائیں گے ہمارا فون نکالوں گا ابھی ان کا ڈیٹر نکلائے گا سر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں میرا نام نہیں آنا چاہیے یہ نہیں آپ اپنا بتاؤ نام چھوڑو یوسف اور عادل شاہ یہ ان کا مال ہے آپ کو ان کی انفرمیشن تھی یوسف اور عادل شاہ ان لوگوں کو سرچنگ کر رہے تھے ملکل یوسف اور عادل شاہ بہت بڑے باپا رہی ہیں اور یہ ان کا فرنٹ مین ہے دیاری بڑھو کس پر ہو مجھے دیاری ملتی ہے دیاری ملتی ہے دیاری ملتی ہے اور بڑے پکے پکے بندے رکھے ہو دیں اور یہ اس وقت میں ایک بڑی کاروائی سکن تھانے کی دیکھنے میں آئی ہے میں بھی آپ لوگ کی سٹیٹکس پرڑا تھا جو آپ لوگ کی ریزلٹس ہیں تو اس میں ڈرکس کے حوالے سے سب سے زیادہ کاروائیاں آپ کے سکن تھانے میں ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیلز جرح میں بتائیں دیکھیں یہ ریڈی گوٹ میں میرے آنے سے چند ماہ پہلے یہاں پہ ایک ریڈی گوٹ میں میڈیا نے ایک بڑا ہائی لائٹ بھی کیا تھا ریڈی گوٹ کو منشیات کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو ڈرک ڈیلرز ہیں انہوں نے اس کے ایڈیا کو کیپچر کیا ہوا ہے اور اس کی کچھ اپنا ہسٹری بھی اس طرح کی رہی ہے ریڈی گوٹ کی کیونکہ بلکل اس کے سمندر کے ساتھ ہے تو لوگ جیسے ریٹ کرتے ہیں پولیس تو وہ اپنے کشتیوں میں بھاگ جاتے تھے آگے ڈیفرنٹ کو پولیس کو بڑی دکت اُتری وہاں پہ کاروائی کرتے ہیں ہم نے سنگل آؤٹ کیے وہ لوگ جو یہاں پہ ڈرکس سیل کر رہے تھے ڈرکس باہر سے لے کے آ رہے تھے ان کے خلاف کاروائی کر کے ان کو گرفتار کیا بڑی بھاری مقدار میں ہم نے ان سے منشاعت برامت کی اور رم دور اللہ ریڈی گوٹ میں میں یہ نہیں کہا ہوں کہ بلکل زیرو ہو گئی ہے مگر آپ سمجھ لیں کہ ایٹی نائنٹی پرشنٹ تک جو ہے وہ فرق پڑ گیا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو ہم کنٹینیو کریں اپنی اٹیلینس بیس کاروائیوں کو تاکہ اس معاشرے کو ہم اس لانت سے جو ہے وہ چھٹکا رہا دلائیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سکھن تھانے کی حدود میں منشاعت فروغت ہو رہی تھی اور پولیس نے اس پہ بروقت کاروائی کری اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی لانت ہے جس کے چکر میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اندر ہی اندر دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں اور اس کا چھٹکارہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو خدا رہ اپنے آپ کو اس لانت سے دور رکھیں زلہ ملیر کو ماضی میں لینڈ گریبرز نے اپنی آماجگاہ بنا رکھا تھا بڑے بڑے لینڈ گریبرز کے نام ملیر زلے سے جڑے جاتے تھے ابھی وہاں کی کیا صورتحال ہے یہی جاننے کے لیے ہم نے رکھ کیا تھانہ سچل کا سچل تھانے کے حدود میں زمینوں کے قبضے کے کافی واقعات ماضی میں رونما ہو چکے ہیں یہاں پر کچھ مافیا زمینوں پر دو نمبر سوسائٹیز بنا کر لوگوں کو فروغ کرتے ہیں اس وقت ہم لوگ سچل تھانے میں موجود ہیں اور سچل تھانے کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو ماضی میں یہاں پر بھی بڑے بڑے لینڈ گریبرز گزرے ہیں جنہوں نے کافی زمینوں پر قبضہ کی ابھی کیا کیا صورتحال ہے یہ ہم جانے کے ہمیں ساتھ موجود ہیں اسیچو قلندر بک صاحب اسلام علیکم قلندر بک صاحب یہ بتایا ہے کہ اس وقت میں سچل کے علاقے کی کیا صورتحال ہے اگر ماضی کی بات کریں تو یہاں پر بڑے بڑے لینڈ گریبرز اس کے نام مشہور رہے کافی زمینوں پر قبضے ہوئے ابھی کیا صورتحال ہے الحمدللہ ابھی جب سے سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز ہیں اس کے بعد سے کافی سٹسفیکٹری سچویشن ہے اور ہم نے افسرانے والا کے حکامات پر ایکشنز بھی کی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی الیگل انکروچمنٹ کوئی لینڈ گریبنگ کہیں پہ نہ ہو بڑا اہم سین ہوتا ہے کہ جی گوٹ اپنے اپنی مرضی سے گوٹ بنا لیے جی ادھر پلوٹنگ کر دی اور پھر بچارے معصوم لوگوں کو بیج دیے بلکل چائنا کٹنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بڑے بڑے پلوٹس ہوتے ہیں اور لوگ کسی سوسائٹیز کے پلوٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے لوگوں نے گھر مکان بنا لی ہیں بہت سارے ایسے ہیں ابھی ہم آپ کے ساتھ چاہیں گے کہ ہم وزٹ کریں کچھ جگہوں پر دیکھیں کہ کیا سوزورت ہے ہمیں ایسے چو قلندر بک کے ساتھ ان جگہوں کا دورہ کیا جہاں پر زمینوں پر قبضہ کر کے ناجائز کامیرات کی جا رہی تھی مگر پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ان کامیرات کو مسمار کر کے قبضہ چھڑوایا اچھے یہ مجھے کچھ بلوکس پیلے وے نظر آرہے ہیں اگر ہماری لائٹ کیمرا دوسرا لے رہا ہے یہ مسمار کرائے گا یہاں پر کنسٹرکشن کر دی گئی جی جی کنسٹرکشن یہ دیکھیں نہیں ہے والز ہیں دیوار ہیں لوگ انکروش کیا تھا تو اسے کیوں یہ جگہ اپروف نہیں ہے پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے مسمار کیا گیا اچھلی اس لیے کہ لوگوں نے مطلب جو ان کے پاس وہ جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ جیسے لوگ چینہ کٹنگ کرتے ہیں اس ٹائپ کے اور لینڈ کے پر سے مل کے وہ چھو 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 پیسز میں ابھی ہم زمین پر خبزے کی بات کری رہے تھے ایسے چو کلندر بک صاحب کے پاس ایک دیر قانونی کنسٹرکشن کی شکایت محصول ہوئی ہم نے پوری طور پر پولس کے حمرہ اس جگہ کا رکھ کیا رات گئے جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں پر کنسٹرکشن کا کام کیا جا رہا تھا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزدور موجود ہیں باقی کلندر بک صاحب جب مزدوروں سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ عام مزدوری سے تھوڑے زیادہ پیسے ملتے ہیں اس وجہ سے ہم یہاں پر مزدوری کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں آپ مزدوری کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہ رات کے ٹائم ہوتا ہے رات کے سالے بارہ بجے مزدوری کر رہے ہیں ہم تو مزدور لوگ ہیں ہمیں جیسے تھنکدار بولتے ہیں کام کرو کام کرنا ہوتا ہے مزدوری کرنی ہو دی ہے تم کیا کر رہے ہیں ہمیں مزدوری کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں کتنے پیسے ملتے ہیں تم لوگ بھائے آٹ ناؤ سو دس آٹ ناؤ سو دس یہ رات کے ٹائم کلندر بک صاحب مزدوری کر رہا ہے کوئی سمجھ آرہی ہے بات سال میں دن میں مزدوری کام ملتی ہے ہم مزدور لوگ ہیں پردیس پردیس آئے ہوئے گھر چھوڑ کا کچھ دیر بعد اس کنسکشن کے ٹھیکے دار کی آمد ہوئی چب اس سے کاغذات مانگے گئے تو اس نے بڑے آرام سے کاغذات دکھائے یہ آپ ٹھیکے دار ہیں یہ آپ کیسے کام کروا رہے ہیں ایس اچو صاحب نے ان کاغذات کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جالی ہیں پھر فون کال پر ایک صاحب ایس اچو صاحب کو اپنے تعلقات کا حوالہ دینے لگے یہ ایس اچو صاحب کھڑے ہیں یہ میڈیا بھی صاحب میں ہیں ذرا ان سے بات کریں آپ ذرا بتائیں ان کو سر یہ بات کریں ہمارے سیٹھ ہیں مالک ہیں ہمارے ہلو سر جی یہ تو لیگل ہمارا کام ہے پھلکل یہ لیگل ہے کس نے بلا یہ لیگل ہے یہ کس کا کام آپ کس کا کروا رہے ہیں مجھے یہ جو ہے نا کسی کا پریشر نہیں دے آپ نہیں نہیں یہ بازم کام کا صحیح کام ہے کوئی نہیں ہے جا نہیں ہے تو آپ پیپرز لے کے آجائیں میرے پاس لے کے آجائیں اور مجھے بتائیں ورنہ میں اف آئی آر کروں گا ہاں بالکل ہم آپ کے خلاف کیس کریں گے سچل پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تامیراتی سامان اور تمام لوگوں کو حراست میں لے لیا ایک کام شروع ہوا ہی تھا لیکن ایس ایچ او کلندر بخش نے اس وقت یہاں پر بروقت کاروائی کی اور ایس ایس پی صاحب کی اس وقت میں ہدایت ہے کہ کوئی بھی لیگل کنسٹرکشن نہیں ہوگی کیونکہ سپرین کورٹ کا بھی آرڈر ہے کسی بھی لیگل کنسٹرکشن کرنے والے کو کسی بھی لینڈ گرابر کو نہیں چھوڑا جئے جی کلندر بخش صاحب فون بند آرہا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو ہمیں گڑر چکا ہے پیپر خوب رائی نہیں جی جی بس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے میں ٹرائی کر رہا ہوں فون بند آرہا ہے ہم سلسل ٹرائی کر رہا ہوں تو ابھی آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں جیسے ابھی رات ہوئی تو آپ کو صبح تک کا ٹائم دیتے ہیں پس ہم صبح تک دیکھ لیں گے اگر وہ پیپرز بغیر کوئی ایسی چیز لے کے آیا تھے تو ٹھیک ہے ادروائز ایف ای آر تو ہمارے پاس کانونی جو پروسیجر ہے وہ کرتے ہیں مجھے یہ بتایا کہ یہ جو لینڈ گرابرز ہیں جب ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں سر پریشر تو بہت اوپر سے آتا ہے تو ہمیں بھی پتا ہے اس پریشر کو کیسے آپ نے ابھی تک مینٹین کیا ہے کیونکہ یہاں ہر تھانے ہی تقریباً ایسا ہے جہاں پہ بہت زمینیں جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تو اس پریشر کو کیسے مینٹین کرتے ہیں اور کیا آلہ سران کی جانب سے آپ کو سپورٹ ہے یا پریشر آپ نے اکیلے سارا برداشت کرنا ہوتا ہے نہیں دیکھیں بلکل اس موجودہ جو حرارکی ہے ہماری چین آف کمانڈ ہے کمانڈ کی طرف سے تو آپ سمجھنے کے انتہائی سپورٹ اس وقت موجود ہے اور ٹاپ ٹو بوٹم مطلب آپ آئی جی سن صاحب سے لے کے اور نیچے ہمارے ڈی آئی جی صاحب تک ہمیں کوئی اس طرح کا پریشر نہیں ہے کہ آپ نے اپنا کسی کی فیور کرنی ہے بلکل نیوٹرل رہ کے جو کانون جو کتاب کہہ رہی ہے بائی دی بک آپ نے چلنا ہے اور اگر کسی کی لینڈ ویریفائی ہو جاتی ہے ٹپٹی گرمشنل ویریفائی کر دیتا ہے تو بلکل وہ وہاں پہ جا کے کام کرے اور اس کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح غیر قانونی تعمیرات کو روکا گیا اگر کوئی آپ کی زمین پر قبضہ کر رہا ہو یا پھر آپ کی نظر میں کہیں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہو تو فوری طور پر اس کی کمپلین کریں کیونکہ کمپلین کرنا ضروری ہے ظلہ ملیر کا ایک دور دراز کا تھانہ سائٹ شپر ہائیوے اس علاقے میں دہشتگردوں کے حوالے سے ایک کمپلین موصول ہوئی ایس ایچو نیو سائٹ سوپر ہائیوے چودری اسلم صاحب کو ایک کال موصول ہوئی جس میں دہشتگردوں کی اطلاع تھی کال کا ختم ہونا تھا اور ایس ایچو صاحب نے فوری طور پر نفری کو تیار ہونے کا حکم دیا پلس اسٹیشن میں تمام نوجوان موجود تھے ریٹ پر نکلنے سے پہلے اس ایچو صاحب نے ان تمام کو بریفنگ دی اطلاع یہ آئی ہے کہ خدابش بروئی گوٹ میں کوئی دہشتگرد آئے ہیں ان کو ہم نے وہاں جا کے پکڑنا ہے اور ان کو گرفتار کرنے ہی کوشش کر دی ٹھیک ہے یہ ایک دور دراز کا علاقہ تھا جہاں کوئی عام آدمی آنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن وہیں یہ دہشتگرد کراچی کا امن خراب کرنے کی منصوبہ بندی میں مصروف تھے اس جگہ پہنچنے سے کچھ فاصلے پہلے ہی گاڑیوں کو روک لیا گیا اب پلس اس جگہ کو چاروں طرف سے حراست میں لے ہی رہی تھی کہ اچانک اندھر دن فائرنگ شروع ہو گئی پولس کے جوانوں نے بڑی ہمت اور بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور تین دہشتگرد ہلاک کر دیئے اسلام علیکم سر یہ جو انفرمیشن ملی تھی دہشتگردوں کی سر وہاں پر مقابلہ ہو گیا انہوں نے اندر سے فائرنگ شروع کر دی تھی ہم نے بھی فائرنگ کیے اس میں تین دہشتگرد جوان وہ ہلاک ہو گئے ہیں دو ایس ایمجیاں ملی ہیں ایک پستر ملائے ایک خود کا جیکٹ ملی ہے اور دو جو ہے وہ ہینڈ گرنیٹ ملائے ہیں اگر یہ کاروائی نہ ہوتی تو نہ جانے یہ شر پسند اناثر کہاں پر دہشتگردی پھیلاتے ہیں اور کون کون ان کی زد میں آتا پولیس کی بروقت کاروائی کی وجہ سے یہ دہشتگرد ہلاک ہو گئے جہاں ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہیں ایسے پولیس افسران کی ایسے پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افضائی بھی کرنی چاہیے جس کے وہ حق دار ہیں آج ایس ایس پی ملیر کے آفس میں ان تمام ایس ایچ اوز کو بلائے گیا جن کی کارکردگی سب سے اچھی تھی ایس ایس پی رفان بہادر کی جانب سے ان ایس ایچ اوز کو شاباشی اور سرٹیفکیٹ دیئے گئے یہ آپ کی اچھی پرفارمنس پر سرٹیفکیٹ بھی دے جا جا رہا ہے اور کیش ریبارڈ بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ ایسی طرح کام کرتے رہے اچھا یہ آپ کا سرٹیفکیٹ اور آپ کو ایس ایچ او نیک محمد اور ایس ایچ او قلندر بخش کے نام بھی اس لس میں موجود تھے لیکن وہ کسی کام میں مصروف تھے اس وجہ سے وہاں آنا سکے انسان چاہے کوئی بھی ہو لیکن اگر اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افضائی ضرور ہونی چاہیے ایس ایس پی آفیس میں عوام کی شکایت کے لیے ایک کمپلین سیل بنایا گیا اگر ستھانے کی سطح پر آپ کی نہیں سنی جا رہی تو اپنی شکایت ایس ایس پی آفیس کے کمپلین سیل میں درج کروا سکتے ہیں یہ ڈی ایس پی کمپلین سیل یہاں پر موجود ہے اسلام علیکم اسلام ایس ایس پی کمپلین سیل میں موجود ڈی ایس پی حضور بک صاحب کا کہنا تھا کہ یہاں پر ہر طرح کی شکایت درج کی جاتی ہے چاہے وہ گھرے لوں مسئلہ ہو یا کاروباری عموماً کس طرح کی چیزیں زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں لڑائی جھگڑے کی زیادہ آتی ہیں یا چوری چکاری کی آتی ہیں یا پھر منشاعت کے حوالے صاحب کا کمپلینز آتی ہیں لینڈ گرابنگ کے حوالے سے آتی ہیں کمپلینز زیادہ آتی کونسی ہیں یہ چار پانچ مہینوں میں ہمارے پاس پانچ ہزار کے لگ بگہ میں محصول ہی اس میں زیادہ تر کافی جو ہیں وہ سویل نیچر معاملات ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو بھی حل کرتے ہیں کسی نے کسی طریقے سے فیملی میٹر ہو گئے پلارٹ کے ڈسٹیوٹ ہو گئے کوئی اور میٹر آ گیا کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملے اور اس کمپلینز سیل اسٹیبلش ہونے سے کافی پبلک کو ریلیف ملا ہے جی ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا آپ نے دیکھا کہ کس طرح زلام علیر کی پولس اپنے کام میں مصروف عمل ہے اب کے دور میں وہ پولس نہیں رہی جو پہلے کے دور میں ہوا کرتی تھی کیونکہ بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں اب تو اگر آپ وارش اپ میں بھی چاہیں تو اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں جس کی سربراہی خود عالی افسران کرتے ہیں اب عوام کو چاہیے کہ پولس کا ساتھ دیں اگر پولس میں کچھ کالی بیڑے ہیں تو انہیں بے نقاب کریں لیکن اپنی شکایت ضرور درج کریں کیونکہ یہ پولس ہماری اپنی پولس ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ معاشرے میں سے برائیاں ختم کی جا سکیں اگر آپ کے ادھگیت کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے یا پھر آپ ٹارگیٹ کی ٹیم بیس سا بنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجئے ہمارا ای میل ایڈریس اس وقت سکرین پیارا ہوگا اگلی اپنے پھر حاضر ہوں گے ٹارگیٹ کی کسی نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے وزبان شہری کو جات دیجئے حالانے کے بعد